موسیقی 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 نازیہ صاحبہ موجود ہے نازیہ صاحبہ کیا پیغام آپ دیں گی اس وقت اور ون ویلرز کے لئے دونوں نے بتا دیا کیا تیاریاں آپ کی طرف سے بہت تیاریاں جیسے سی ٹیو صاحب نے بتایا ہر چوک میں ہمارے جوان کھڑے ہیں اور پیڑنٹس کے لئے میرا پیغام ہے کہ وہ کم از کم اپنے بچوں پر چیک انڈ بیلنس ضرور رکھیں کیونکہ پیڑنٹس کو پتا ہوتا ہے مورسائی اگر ہم بچوں کو سرات مستقیم پر چلائیں گے ان کو اچھی تربیت دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ باہر آس ہے بہت شکریہ آپ کا جی یہ اردحال ہے ملک صاحب آپ آئیے لوگوں کو آپ جس طرح سے فلیک دے رہے تھے وہ سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں اور اپنے ویورز کو وہ سلسلہ دکھاتے بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ کو دکھائیں کہ اس سارے معاملے میں جہاں تک بات ہے چودہ انگست کے منانے کی تو ون ویلنگ کرنا جیشن منانے کے اور بڑے اچھے طریقے بھی موجود ہیں اس طریقے سے جیشن منایا جائے کہ کسی کی زندگی کو خطرہ نہ ہو وہ سب سے بیس طریقہ ہے لیکن آپ جوش و خروش سے اس حضادی کو ضرور منائیے لیکن اس سے بہت ساری چیزیں بہت سارے لوازمات ہیں جو ہمیں نہیں بھولنے چاہیے جو فراموش نہیں کرنے چاہیے اور قانون آتمنی لینا چاہیے ون ویلنگ جرم ہے ون ویلنگ جو ہے یہ آپ کی جان لے سکتی ہے کسی دوسرے کی جان لے سکتی ہے لیکن ان سارے معاملات کے علاوہ عام لوگ اس پارے میں کیا کہتے ہیں لوگوں کے خیالات کیا ہیں آپ کو سماتے ہیں اب ورسات رہے ہیں ملک صاحب پھول دینے سلام علیکم کیا نام ہوگا محمد عمر نام ہے تو آپ کو تو سیڈیو صاحب نے پھول پیش کی ہے بہت بہت شکریہ انہوں کا کہ انہوں نے بچہ سمجھ گئے ہمیں یہ کیا نوازش کیا دادی کا دن تھا تو اللہ ملک صاحب یہاں تو یہ ایسا ایسا رشت بڑھتا جا رہا ہے رشت بہت زیادہ ہے میرا خیال آپ فلیگ بھی ابھی ڈسٹیبیوٹ کریں گے آئیے آپ کو فلیگ ڈسٹیبیوشن دکھاتے ہیں فلیگ ڈسٹیبیوشن جی ہاں جی ازادی کیسے مناتے ہیں بہت اچھے ازادی مناتے ہیں بہت ہو رہی ہے دو دو جھنڈے لینے آ رہے ہیں یہ سیڈیو صاحب کو یاد ہے کہ کس نے جھنڈا پہلے لیا ان سے یہ جی سامنے کم سامنے کم کیسے مناتے ہیں چودہ کس چوئی سے سوکے یار جاگ جائیں یہ صورتیں ڈسٹیبیوشن دکھاتے ہیں بہت سارے لوگ شوکے بھیجیوشن ازادی مناتے ہیں یہ کیسے مناتے ہیں چودانگست؟ بڑی خوبصورت ہے کیا کرتے ہیں؟ پولس میں ہے نہیں چودانگست کیسے مناتے ہیں؟ بڑی اچھی طریقے سے مناتے ہیں چھیک ہے کرتے ہیں خوب ہاں جی کیسے مناتے ہیں جی نے سیٹیو صاحب کو کہتے ہیں جی کیسے مناتے ہیں؟ یہ کیسے نکلے ہیں بس یہ ازاد ہے ہم ازادی منا رہے ہیں گوم رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے نزدیک ازادی کے مفہوم بڑے سادہ ہیں حالانکہ یہ انتہائی اہم لفظ ہے جس کے لیے قربانیاں دی گئیں اور ان لفظوں کے لیے ان لفظوں میں جو معنی ہے وہ بڑے ڈپس والے معنی ہیں لہٰذا پبلک کرو کرتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے فورٹی نگس یہ پبلک کی جانب سے منایا جاتا ہے اور ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ دیر بعد یہاں ون میلرز کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو چکی ہیں ہر بندہ خوش ہے بڑا راضی ہے بھالیکم سلام جی سلام علیکم کیا لے آپ کے بجا کے دکھاؤ بجا کے دکھاؤ بھائی تیری قیر ہو جائے میرا بچہ کیا نام ہے تمہارا سبانی پڑھتے ہو کس کلاس میں ٹو ٹو میں پڑھتے ہو تو فورٹی نگس کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے دن ہوتا ہے جشنہ زدادی اس دن کیا ہوا تھا ہمارا ملک ازاد ہوا تھا ہمارا ملک ازاد ہوا تھا نعرہ لگاؤ پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار آپ بیٹا جھنڈیاں لگاتی ہو گھر میں جی اور بڑا جھنڈا بھی لگایا ہے کیس کلاس میں آپ ٹو تو آپ اپنی کلاس فیلوز کو فورٹی نگس پہ کیا پیغام دیں گی جتنی بھی آپ کی سہلیاں آپ کے ساتھ ہیں ہیلو بولو انہیں ہیلو کیا نام ہے ان کے بتاؤ اکسا اکسیچ مہم اور کیا بولوگی انہیں فورٹی نگس پہ ازادی مبارک ازادی مبارک ہاں شاہب آش یہ صورتیالہ جی چاچا کیا حال ہے ٹھیک جا کدھ جا رہے ہیں میں گھر میں جا رہا ہوں تو ازادی ہے چودہ چھوٹی ملی کوئی نہ نہیں ازادی کا دن چھوٹی کا دن جوب پہ جوب میں میں کی ڈیوٹی ہے ہم گیٹ پہ کھڑے ہو کر ڈیوٹی کرے گا تو کیسے مناتے ہو فورٹی نگس کیسے مناتے ہو کیا کرتے ہیں آپ وہ رات کو منائیں گی آج رات آج رات کریں گے کیا کروں گا یہی گھر جا کے بڑھتی بدلوں گا بچوں کو ساتھ لے کے جنڈا پہن کے تیسری فلورز سلانگ تو نہیں مار دیتے نہیں سلانگ مار دوں گا وہی 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 پوچھ رہا ہوں وہ تو وہ ماروں گا بہت شکریہ سامنے کے بڑھے یادگر پر جڑ کے ماروں گا نہیں نہیں اس طرح نہ کیجئے گا پیرا جوڑنا کھلے تو کیا بنے گا ہاں جی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا سر ناصر محمد ناصر ناصر صاحب کیا آپ کرتے ہیں میں سر یہ گاڑیوں میں سسٹم لگاتا ہوں یہ کا آٹ ہے تو چودہ انگر کیسے مناتے ہیں چودہ انگر کیسے بچوں کے ساتھ مناتے ہیں سر ہماری ذاتی ہے پاکستان کی لیکن یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکمران دی ہے وہ اچھا ہو ادا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلے گل جشہ اندیشہ ہے زبال نہ ہو کیا لے بجن کیا نام ہے ہوگا سخاوت وان ویلنگ کرنے تو انہیں نکلے گھر نہیں نہیں ویگ لیں ایمان داری سے میں کار دک پہن جانا ویگ لیں ایمان داری سے مہور سیگل چلا رہے ہیں پور سکون مہور سیگل چلا رہے ہیں اچھا وان ویلنگ کے کوئی رہا ہے بےٹا کیا کرتے ہو چودہ گاس مناتے ہوں چودہ گاس کیسے مناتے ہیں پوشی سے مناتے ہیں با آ با آ کیا نام ہے آپ کا امار فیصل فیصل صاحب کیا کرتے ہیں چودہ گاس کو کیا ایکٹیوڈی ہوتی آپ کی چودہ گ Supo سر رجل جنگیں لگاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ڈنگ پر جاتے ہیں ڈنگ پر نکلتے ہیں ہاں جی بیری گود آپ کیا کرتے ہیں سر میں الیکٹرونز کا کام کرتا ہوں چودہ اگستہ ہم دل و جان سے مناتے ہیں ہماری ذاتی کا دین ہے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ہاں جی یہ ٹھیک ہے آپ کی آجا آجا کیا نام آگا کامنار مغل نام ہے مغل صاحب کس طرح مناتے ہیں چودہ اگستہ چودہ اگستہ مناتے ہیں آمن آمن کے ساتھ بائیچارے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کر کے ساتھ محبتوں کا پیغام ہے بہت شکریہ آگا مغل صاحب پورے پاکستان کے میڈیا کو یومیزادی کی مارک باگ پیش کرتا ہوں I love you پاکستان I love you پاکستان چودہ اگستہ تنیس سو سنتالیس کو ہمارا پیارا ملک ازاد ہوا تھا اور ماشاءاللہ آج تاک اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے ایسے ہی بڑھتا رہے پھولتا رہے ہمارا ملک ترقی کرتا رہے اور ہمارے ملک میں حکمران ہیں وہ جو اس کے حق میں بیتر ہیں وہ آنے چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں 14 نگست پر آپ کیا کرتے ہیں کیا ایکٹیوڈی ہوتی ہے ہماری ایکٹیوڈی ہوتی ہے کر میں جنڈی بگیرہ لگاتے ہیں اسلام علیکم how are you oh it's good what is this this is lahore tv okay nice to meet you and it's it's independence day of pakistan okay would you like to say something oh well it's happy independence day i'm sorry happy independence day tomorrow 14 august okay happy independence day and this is my first time to visit pakistan and alab here i just support you guys thank you you like pakistani people yeah nice to meet you primeira i just do not want to pass on to a one weering two you do not want to do it now what do you do it also you do not want to say now okay come to this it's you بچوں کے ساتھ جاتے پارک شارق پہ ازادی منا دیتے ہیں بیٹا کچھ گاہ لیتے ہو تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے پاکستان پاکستان زندہ باز جی صورتحال آپ کے سامنے ہیں لوگوں سے گفت سلام علیکم چودہ انگس پہ کدھر جا رہے ہیں آپ در ہی کر جا رہے ہیں تو کیسے مناتے ہیں چودہ انگس پہ چھمنا دینی جا کرتے ہیں پاکستان کرتے کیا ہیں جنڈیاں لگاتے ہیں اور اور زیادہ کوئی کرتے ہیں کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں اور آؤٹنگ اگرہ بھی کرتے ہیں دھومتے پھرتے بھی ہیں تفریح کرتے ہیں ٹکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ صورتحال ہے اسلام علیکم کیا آپ کے چلے کہ جی بائیکس والے بہت سارے لوگ ون ویلرز بھی ہیں جن سے بات کر رہے ہیں لیکن صورتحال آپ کے سامنے اسلام علیکم رکھنے والے بھائی کیا آپ کے آپ کو ازادی مبارک کیا کرتے ہیں ازادی والے دن چودہ انجوائے کرتے ہیں کس طریقے سے کیا 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 جاتا ہے سب سے پہلے جو ازادی کے دوران جو لوگ شہید ہوئی تھے ان کو سلام ہے مارا کیک ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ آج بارہ بجے کے بعد ہمیں ازادی مل جائے گی بہت شکریہ ہاں جی آیا کیا نام ہے آپ کا عمران بیک بیک صاحب کیا آلہ ہے آپ کے بہت اللہ کا شکر ہے تو کیسے ازادی مناتے ہیں بیک صاحب باز تبدیلی یا نہیں نہیں تبدیلی یہ آگیا اس بار تو ازادی منانے کا اپنی مزا ہے گا اچھا آپ بتائیں جی جی سر کیسے ازادی مناتے ہیں سر ازادی پرجوش طریقے سے منائیں گے ہم کیا پرجوش مثلا کیا کریں گے روٹوں پر جنڈا لے کے گھومیں گے دنیا کو بتائیں گے کہ آج ہم ازاد ہوئے ہیں ستر سال ہو گئے ہمیں ازاد ہوئے ہوئے ہاں جی حضرت صاحب کیا لگائیں گے درکت بھی لگائیں گے درکت بھی لگائیں گے نشاء اللہ اللہنہ میں اس پر ٹھیک ٹھیکrum کے ساتھ ٹھیکتا کیا نامیں آپ کا فیصل ساتھ فیصل کیسے چودہ انکہ سمناتے میں چودہasma laude ستر بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے بچوں کو لے کے جائیں گے ڹھومیں گے بچوں کے ساتھ سلیبریٹ کریں گے چودہ firearm بچوں کے ساتھ سال سلیبریٹ کریں گے hiion musti پاکستان کے لئے د epic پاکستان زنداباد بڑے جوشور فروس سے مناتے ہیں اور آپ کو سلسلہ دکھا رہے ہیں وہ لوگ جو ریل پاکستان ہیں وہ سارے افراد جو پاکستان کے لیے جان دینے کا جذبہ ہر لمحہ رکھتے ہیں ان سے آپ کو ملوارے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں